دوستوں ساون کا مہینہ آنے سے پہلے گھر سے ہٹا دیں یہ پانچ چیزیں نہیں تو بھگوان شیو آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے بھولے نات ایسے گھر میں کبھی نہیں آتے دوستوں ساون کا مہینہ بائیس جولائی دن کے پہلے ساون سموار ورد سے انیس اگست تک رہے گا ایسے میں اگر آپ کو بھولے بابا کی کرپا پانی ہے تو اپنے گھر سے ترنت ہٹا دیں یہ چیزیں نہیں تو آپ کو فل کی پرابتی نہیں ہوگی اگر آپ بھگوان شیو کی کرپا پانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے فوراں ہٹا دیں یہ چیزیں کیونکہ ساون میں بھگوان شیو ہمارے گھر میں واس کرنے آتے ہیں اس لیے گھر کو گندہ نہ رکھیں دوستوں آج ہم کچھ ایسی ہی گلتیوں کے بارے میں جانیں گے جو اگر آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے تو ماتا لکشمی کبھی نہیں کرتی ایسے گھر میں پرویش پھر چاہے آپ کتنی ہی پوجہ پاتھ کر لو ماتا لکشمی ایسے گھر میں کبھی نہیں آتی ایسے گھر سے دیوی دیوتا بھی ہمیشہ رہتے ہیں ناراج دوستوں پوری جانکاری کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں سچی شردہ سے کمنٹ باکس میں لکھیں ہر ہر مہادیو نمہ شیوائے مہادیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستوں واسطو شاستر کے انسار گھر میں سکاراتمک اورجہ بڑھانے کے لیے کئی محتوپون باتیں بتائی گئی ہے واسطو کے انسار گھر کی ہر ایک واسطو نکاراتمک اور سکاراتمک اورجہ کا سنچار کرتی ہے اگر انہیں صحیح ستھان پر نہ رکھا جائے تو یہ گھر میں نکاراتمک تفیلاتی ہے جس کا اثر پوری طرح سے گھر کی آرثک ستھی پر پر جاتا ہے اور گھر میں کلیش بڑھتا ہے وہیں اگر انہیں صحیح دشا میں اور صحیح ستھان پر رکھا جائے تو یہ گھر میں سکاراتمک اورجہ فیلاتے ہیں اور گھر میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے دوستوں واسطو کے انسار گھر کا مکہ دوار سبھی طرح کی سکھ سمردھی اور ویبھو کا پرویش دوار ہوتا ہے لیکن اگر اس کی دشاں گلت ہو یا پھر کچھ ایسی چیزیں اس کے سامنے رکھی جائے تو نکاراتمک تفیلتی ہے تو اس سے گھر میں کلیش بیماریاں اور دردرتہ گھر میں پرویش کرتی ہے اسی کارن واسطو شاستر میں گھر کے مکہ دوار کو بہت ادھک محتو دیا گیا اے واسطو کے انسار مکہ دوار کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں اشب تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کئی طرح کی سمسیائیں اتپن کرتی ہے ان کا اثر پریوار کی مہلاؤں پر بڑے بزرگوں پر گھر کے بالکوں پر تتھا ایسے ہی کئی چیزیں پریوار کے ہر ایک صدسے پر برا اثر ڈالتی ہے اور انہیں سواستے کے ساتھ ہی آرثک سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں ہم جانتے ہیں مکہ دوار کے سامنے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہونا بہت ہی اشب مانا گیا ہے لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ونتی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا ساتھ ہی ساتھ ایک لائک تو بنتا ہے اور کمنٹ میں اپنی راشی بھی ڈال دیجئے گا یدی ہمارے پاس کوئی اپائے ہوگا تو وہاں آ کر ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی میں بتا دیں گے دوستوں نمبر ایک گھر کے سامنے گندے پانی کا جماع واسطو کے انسار تتھا دھرم شاستر کے انسار گھر کے مکہ دوار کے سامنے گندے پانی کا جماع ہونا بڑھا ہی اشب ہوتا ہے یہ واسطو دوش کا کارن بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس گندے پانی میں کئی ہزار گناہ بیکٹیریا پنپتے ہیں جو پریوار کے سدسیوں کو بیمار کر سکتے ہیں گندے پانی کا جماع ہونے سے ہے جا پیلیا ڈائریا تتھا کینسر ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے بھگوان سے رشتے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں ہماری پرارتنا بھگوان تک پھر نہیں پہنچ پاتی گندی نالی کی چھت کے کارن پرارتنا بھی آنے سے ڈرتی ہے پوجیٹیوٹی کا ستیا ناش ہو جاتا ہے سکاراتمک اورجہ ہمارے گھر تک نہیں آتی بلکہ ہم بھوت پریت کو ایسا کر کے اپنے گھر بلاتے ہیں ناؤ دوش اتپن ہو جاتے ہیں لکشمی رشت ہو جاتی ہے شنیدیو کرودت ہو جاتے ہیں اس لیے اگر گھر کے سامنے کوئی بھی گندہ پانی جمع ہوتا ہے تو اسے ترنت ہٹا دینا چاہیے یا جس گڑے میں گندہ پانی ہے اسے سیمنٹ سے بھر دینا چاہیے واسطو کے انسار اسے اچھت نہیں مانا جاتا اسے دھن نشت ہو جاتا ہے قریبی سر پر چڑھا جاتی ہے رشتے دار اور مہمان اس گلی کا راستہ بھول جاتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے سے گھر میں جب سادھارن منوشے گرنا کرتا ہے تو عیشور سے آپ کیا امید رکھیں گے سکارات مکتہ کا آپ خود ستیاناش کرتے ہیں اسی لیے صفائی جتنی رکھو گے اتنا ہی دیو شکتیاں آئیں گی ماتا لکشمی گھر کی اور پرستان کرتی ہے دوستو نمبر دو کانٹے دار پودھے کانٹے دار پودھے کئی لوگ گھر کی شوبہ بڑھانے کے لیے لگا لیتے ہیں سوچتے ہیں اس سے گھر ہمارا خوبصورت دکھے گا جو کی بہت ہی اشب مانے جاتے ہیں کانٹے دار پودھوں کو شوبتہ کا پرتیق نہیں مانا جاتا کانٹے دار پودھے اگر گھر کے سامنے لگے ہوں تو یہ پریوار میں چوبھن کا کام کرتے ہیں رشتوں میں چوبھن پیدا ہو جاتی ہے کانٹے دار پودھے نکارات مکتہ کا کارن بنتے ہیں گھر کے سامنے یا گھر کے بگل میں کانٹے دار پودھے کبھی نہیں لگانے چاہیے اگر آپ کانٹے دار پودھے کو شوب مانتے ہیں تو ایک بار اپنے بچوں کو اس کانٹے دار پودھے کے پاس بھیجا اور اسے کھلنے کے لیے بولو آپ کا ششو اس کانٹے دار پودھے سے زخمی ہو جائے گا اور اس کی مردیو بھی ہو سکتی ہے اس سے ماتا لکشمی پرویش نہیں کرتی بلکہ راہو کے تو گھر میں پرویش کر جاتے ہیں اور گھر میں کلیش بڑھتا ہے پریوار میں نفرت ہو جاتی ہے اتی اسی لیے کانٹے دار پودھے ترنت گھر سے ہٹا دیں جس کانٹے دار پودھے میں فول نہیں آتا پتے نہیں ہوتے اس کا گھر کے آسپاس ہونا بھی گھور انرث مانا جاتا ہے کانٹے دار پودھے کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی بھلائی کے لیے ترنت ہٹا دیں کانٹے دار پودھے لگانے سے شطروں کی سنکھیا بیاج جاتی ہے دوستوں گھر کے مکہ دوار پر کیول خوشبودار پودھے تلسی کا پودھا ہرے گلابی لال پیلے فولوں کے پودھے لگانے چاہیے ان کی سگند سے ماتا لکشمی آکرشت ہوتی ہے اور گھر میں اپنا آواز بنا لیتی ہے دوستوں نمبر تین کودہ دان کودہ ڈالنے میں آسانی ہو جائے اس لیے کچھ لوگ کودے دان کو مکہ دوار کے سامنے کر رکھ دیتے ہیں اتواہ گھر کے سامنے ہی رکھ دیتے ہیں لیکن واسطو شاستر کے انسار یہ بہت ہی کشتکاری ہوتا ہے اور دھن کی ہانی کا سوچک مانا جاتا ہے اب مان لیجیے جیسے ہی گیٹ پر ماتا لکشمی کا آگمن ہوتا ہے تو ماتا لکشمی کچھرے سے بھری بالٹی کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتی ہے ماتا لکشمی بھی کہتی ہے کہ میرے آگمن پر ایسا دوست ویوہار کرنے والے کے گھر میں میں کبھی نہیں جاتی اسی لیے ایسا بھول کر بھی نہ کریں اور دوستوں کودے دان کو اتر دشا میں نہیں رکھنا چاہیے اس دشا کو دیوی لکشمی کی دشا مانا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ مکھے دوار پر جھاڑو پوچھا بائے پر آدھی بھی نہیں رکھنی چاہیے بہت ہی اشب مانے جاتے ہیں دوستوں نمبر چار بجلی کا کھمبہ کئی گھروں کے سامنے بجلی کا کھمبہ ہوتا ہے لیکن واسطو کے انسار یہ پریوار کے سدسیوں کی انتی میں بادہ ہوتا ہے مکھے دوار کے سامنے کھمبہ ہونا بہت ہی ہانکارک ہو سکتا ہے اسی لیے مکھے دوار بناتے سمیں اس بات کا دھیان اوشی رکھیں کھمبے سے بجلی یا کرنٹ لگنے سے بچوں کی مرتیو ہو سکتی ہے اس سے نکارات مکتہ کی شرینی میں رکھا گیا ہے گھر کے سامنے بلکل یا گھر سے سٹا ہوا کھمبہ مرتیو کو دعوت دیتا ہے راہو کیتو کو آکرشت کرتا ہے گھر کنگال ہو جاتا ہے دوستوں نمبر پانچ پیڑ پودے گھر کے مکھے دوار کے سامنے گھنے پیڑ پودے نہیں ہونے چاہیے اس سے واسطدوش اتپن ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس سے سوری پرکاش گھر میں پرویش نہیں کر پاتا پرات کال میں گھر کے مکھے دوار سے سوری پرکاش گھر میں پرویش کرتا ہے تو یہ سواستے کے درشتکون سے بھی اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی گھر میں سکھ سمردی وردھی اور شانتی بنی رہتی ہے اسی کارن گھر کے مکھے دوار کے سامنے پیش ہونا شب نہیں مانا جاتا پیڑ پودھے ہمیشہ گھر کے سائیڈ میں ہونے چاہیے لیکن سامنے نہیں دوستوں نمبر چھے بیل کا اوپر چڑھنا گھر کے آگے سے بیل کا اوپر چڑھنا بہت ہی اشب مانا جاتا ہے، واسطو کے انسار اس سے ویرودھیوں تتہ شطروں کی سنکھیاں بڑھتی ہے اور ویکتی کی انتی میں، آدھا نرمان ہوتی ہے، گھر کے اوپر بیل چڑھنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا سامپوں کے لیے کارن بنتا ہے کہ سامپ اس کی سہائیتہ سے گھر میں پرویش کر جاتا ہے سامپ بیل کی سہائیتہ سے گھر میں گھس جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ سکتے ہیں، آپ کو ہانی پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے ایسے پودے گھر میں لگانے سے بچنا چاہیے اور بیل جمین سے سٹا کر ہی لگانا چاہیے دوستو نمبر ساتھ، گھر کی دہلیز واسطو کے انسار مکہ دوار کی دہلیز سے اونچی سڑک ہونا بہت ہی کشتکاری ہوتا ہے اور دوستو وہیں واسطو کے انسار جن پودوں میں سے ہمیشہ دودھ کی طرح ترل پدارت نکلتا رہتا ہے تو اسے گھر کے مکہ دوار کے سامنے کبھی نہیں لگانا چاہیے مکہ دوار یا پھر کوئی بھی گھر کے سامنے گڑھا یا کیچر نہیں ہونا چاہیے یہ شوک کارک ہوتا ہے، اس سے شوک سماچار کی پرابتی ہوتی ہے، گھر کے مکہ دوار کے سامنے مندر بھی بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر گھر کے مکہ دوار کے سامنے مندر ہو تو پریشانی اور سنکٹ سے گھرے رہیں گے مکہ دوار کے سامنے سیڑھی نہیں بنانی چاہیے اس سے ترقی میں بادھا کا نرمان ہوتا ہے بچوں کو پڑھائی میں سفلتا نہیں مل پاتی گھر کے مکھے دوار کے اوپر انے دوار ہونا بھی نقصان دائک ہوتا ہے اس سے دھنکہ ناش ہوتا ہے گھر کے اوپر پڑھ رہی چھایا سے بھی چھایا بھید ہوتا ہے حالانکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر کے اوپر کس کی چھایا پڑھ رہی ہے کس دشا سے کس پرکار کی چھایا ہوتی ہے اسی سلاب یا پھر نقصان کا پتا چلتا ہے تصویر آپ کو بلکل بھی نہیں لگانی چاہیے دوستو ماتا لکشمی کی تصویر کو ہمیشہ اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر ستھاپت کرنا چاہیے یا پھر علماری کے اندر آپ کو ماتا لکشمی اور ماتا لکشمی سے جڑی سبھی چیزیں رکھنی چاہیے کیونکہ ماتا لکشمی کا ستھان ہمیشہ گھر کے اندر ہی مانا جاتا ہے نہ کہ ان کا ستھان آپ کے دوار پر ماتا لکشمی کو کبھی باہر نہیں کرنا چاہیے ایک بار پرانوں کے انسار مانا جاتا ہے کہ ماتا لکشمی کے بھکت نے ماتا کی مورتی کو گھر کے باہر لگا دیا تھا اور جب ماتا لکشمی گھر کے اندر پرویش کرنے کے لیے آ رہی تھی تب وہ باہر سے یہ سوچ کر لوٹ گئی کہ اس نے مجھے باہر کر دیا ہے تو اندر میں کیسے جاؤں ماتا لکشمی جب باہر سے لوٹ گئی تو ان کا بھکت ندھن ہو گیا تھا ماتا لکشمی کرودت ہو گئی تھی اسی لیے آپ ایسی گلتی مت کرنا ماتا لکشمی گھر میں ہی اچھی لگتی ہے دھنکی دیوی کو ہمیشہ گھر میں ستھان دیا جاتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیشن کے طور پر گھر کے دوار پر ہی ماتا لکشمی کی تصویر لگا دیتے ہیں تو ایسے میں ماتا لکشمی دوار سے ہی واپس چلی جاتی ہے اور گھر کے اندر کبھی بھی پرویش نہیں کرتی آپ کو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے پرویش دوار پر چپل نہیں رکھنی چاہیے اس سے پرویش دوار اپوٹر ہو جاتا ہے اور نکاراتمک اورجہ پرویش کر جاتی ہے تثہ دھنکی دیوی ماتا لکشمی ناراج ہو کر چلی جاتی ہے اور کبھی بھی آپ کے دوار پر نہیں آتی بنو کے لے کے پتے کی بندر بال اپنے گھر کے مکھے دوار پر ضرور لگانی چاہیے اس سے ماتا لکشمی آکرشت ہوتی ہے ایسے گھر پر صدیو اپنا آشیروات برساتی رہتی ہے منڈوال کے مادھم سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے جیون کے اندر گھر کے اندر ماتا لکشمی یش ویبھکیرتی اور کبیر کے ساتھ پرویش کرتی ہے اور آپ کے گھر کا مکھے دوار مالا مال آپ کو بنا دیتا ہے گھر کا دوار گھر کی سمپنتہ کے بارے میں بتاتا ہے تو بھول کر بھی گھر کے مکھے دوار کے آسپاس آپ کو کسی بھی پرکار کا کچھرہ بلکل بھی نہیں فیلانا چاہیے تاکہ آپ کو اس کا سکاراتمک پرنام دیکھنے کو مل سکے نہ کی آپ کو اس کا نکاراتمک پرنام جھیل نہ پڑے دوستوں سجاوٹ کے طور پر گھر کے میں ان دوار پر ایسے فول نہ لگائیں ایسے پودے جن کے اندر فول کھلتے ہیں لیکن ایک دن میں ہی مرجا جاتے ہیں جیسے کی چھوی موئی کا پودہ اس طرح کے پودے آپ کو اپنے گھر کے مکھے دوار پر بلکل بھی نہیں لگانے چاہیے ایسے پودے جو سگند کی جگہ درگند دیتے ہیں ان پودوں کو بھی مکھے دوار سے دور رکھنا چاہیے اپنے گھر کے مکھے دوار پر ان پودوں کو لگانے سے بچیں اس سمیں بھگوان شیو کا آگمن ہوگا تو گھر کو سگندت رکھیں اور سگندت پودے لگائیں واتاورن سگندت بنائے رکھیں دوستوں گھر کے مکھے دوار پر چھوٹی چھوٹی گھنٹی ضرور لگانی چاہیے تتھا گھر میں ونڈ چائم لگانا بہت ہی شب اور منگلکاری ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو کھنکناہٹ ہوتی ہے وہ گھر میں ماں لکشمی کا پرویش کرواتی ہے اور سکاراتمک چیزوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے اور نکاراتمکتہ ان گھنٹیوں کی آواز سن کر اپنے آپ باہر چلی جاتی ہے تو ایسی چیز اپنے گھر کے مکھے دوار پر ضرور لگائیں اور پھر دیکھئے کی آپ کو کتنا فائدہ پرابت ہوتا ہے دوستوں ایک بات کا دھیان رکھیں گھر کے مکھے دوار پر کبھی بھی گھر کی مہیلائیں راتری کے سمیں یا پھر شام کے سمیں اپنے گھر کی چوکھٹ پر نہ بیٹھے جو مہیلائیں گھر کی چوکھٹ پر بیٹھتی ہے خاص طور سے شام کے سمیں سوریاست کے سمیں تو ایسے گھر میں ہمیشہ دردرتہ بنی رہتی ہے کوئی شوک سماچار سننے کو مل سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ شام کے سمیں سوریاست کے سمیں چوکھٹ پر جب بیٹھا جاتا ہے جب گھر میں کسی کی مردیو ہو جاتی ہے اداس ہو کر بیٹھا جاتا ہے وہ بھی مرد ویکتی کی یاد میں اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی سوست ہے اور کسی کی مردیو نہیں ہوئی ہے تو آپ مردیو کو آمنترن نہ کریں اس سمیں چوکھٹ پر نہ بیٹھے دوستوں پراشین کال سے ہی یہ مانتہ چلی آ رہی ہے ویسے تو چوکھٹ پر بلکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا کرنا آپ کے گھر میں بربادی کا کارن بن سکتا ہے اور مانتہ ہے کہ جو بھی ویکتی گھر کی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے تو اسے آنے والے سمیں میں کسی گمبھیر بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ایسے گھر میں دیوی دیوتا کبھی نواز نہیں کرتے ہیں دوستوں کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں باہر سے سیدھے آتے ہیں اور باہر سے سیدھے آ کر ہی گندے جوتے چپل جو بھی ہوتے ہیں انہیں مکہ دوار پر ہی بکھیر دیتے ہیں یا پھر گھر کے اندر فینک دیتے ہیں اس کے علاوہ اس بات کا بھی جرور دھیان رکھیں کہ آپ کو اپنے مکہ دوار پر کبھی بھی جنگ لگا ہوا یا پھر پرانا ٹوٹا ہوا تعلہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر تعلہ خراب ہو گیا ہے تو نیا تعلہ لے لے کیونکہ جنگ لگا ہوا تعلہ استعمال کرنے سے وقتی کی قسمت پر بھی تعلے پڑ سکتے ہیں جیون پر جنگ لگ جاتا ہے جو کی ایسی مانتہ ہے دوستوں ہم سب بھی چاہتے ہیں ماتا لکشمی ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں اپنا ستھان بنا لیں اگر آپ سچے دل سے ماتا لکشمی کو اپنے گھر پر بلانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھے ماتا لکشمی آپ کا سواگت ہے ہمارے گھر میں ماتا رانی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دھنیواد